بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شہر کی مسجد بھی درستی ہو جبی کو پھر سمجھ لو اس شہر کا ہر شخص خدا ہے مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن پاک سے جند آیاتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں فی جناتین یتساءلون جنتی جنت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے فی جناتین یتساءلون انی المجرمین جنتیوں کو خیال آئے گا کہ یار میں تو جنت میں آ چکا ہوں لیکن میرا دوست جنت میں نظر نہیں آ رہا میرا بھائی جنت میں نظر نہیں آ رہا میرا رشتہ دار محلے والا میرا بڑوسی میرا بھائی میرا باپ میرا بیٹا وہ تو جنت میں نظر نہیں آ رہا پھر یہ اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ میں تو جنت میں آ چکا ہوں میں تو جنت میں آ کر تیری نعمتوں کو کھا رہا ہوں پی رہا ہوں مجھ پر تو تم نے بہت سا احسان کر دیا ہے لیکن اس جنت میں میرا دوست نظر نہیں آ رہا میرا رشتہ دار نظر نہیں آ رہا میرا بھائی نظر نہیں آ رہا اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جو یہاں پر نہیں آئے ہم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا جو یہاں پر نہیں آئے وہ میرے عذاب کے مزے چک رہے ہیں جو یہاں پر تمہیں نظر نہیں آ رہے وہ میرے عذاب میں مبدلہ ہیں اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہماری ملاقات کروا دے ان سے اللہ فرمائے گا میرے بندے ملاقات نہیں ہوگی ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے ہاں البتہ تم ان سے بات کر سکتے ہو اب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں جنتی جنت میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے نعم کو حاصل کر کے جہنمیوں سے سوال کریں گے انیل مجرمین اللہ نے جہنمیوں کو مجرم کا لفظ دیا ہے حالانکہ یہ مجرم وہی ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے میں اپنے بھائی کو مجرم ما صلقكم فی سقر ما صلقكم فی سقر وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے وہ کون سا گناہ ہے وہ کون سا عمل ہے وہ کون سا ایسا تمہارا گناہ ہے جس کے بدلے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے ما صلقكم فی سقر تم نے کیا دنیا میں کیا ہے کیا دنیا میں ایسا تم نے کیا ہے حالانکہ دنیا کے اندر عالم تو یہ تھا دنیا کے اندر وقت تو یہ تھا کہ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ دولت تھی تمہارے پاس مجھ سے زیادہ شہرت تھی تمہارے پاس مجھ سے زیادہ علم تھا تمہارے پاس مجھ سے زیادہ جگیریں تھیں تمہارے پاس مجھ سے زیادہ حسن تھا ماں صلح کا کم فی سکر وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں آج جہنم میں ڈال دیا ہے دنیا میں تُو چلتا تھا تو لوگ تیرے دیوانے ہو جاتے تھے دنیا میں تُو بولتا تھا لوگ تمہیں سننے کے لیے رک جاتے تھے دنیا میں تیری آواز کو لوگ سننے کے لیے ترستے تھے دنیا میں لوگ تجھ سے بڑی محبت کرتے تھے دنیا میں تُو عالی لباس پہنتا تھا دنیا میں تُو عالی برینڈڈ چیزیں استعمال کرتا تھا ماں صلح کا کم فی سکر آج کیا ہوا ہے کہ تم جہنم میں آگے ہو اللہ نے مجھے تو انعام سے نواد دیا ہے اللہ نے مجھے تو نعمتوں سے نواد دیا ہے اللہ نے مجھے تو انعامات سے نواد دیا ہے ماں صلح کا کم فی سکر یہ تو بتاؤ کہ تم جہنم میں کس وجہ سے آئے ہو اب یہ جہنمی اپنی زبان سے اقرار جرم کریں گے اللہ کی جہنم میں سڑتے ہوئے اللہ کی جہنم میں بلتے ہوئے اللہ کی عذاب کے مدیں چکتے ہوئے یہ اپنی زبان حال سے چار جرموں کا اقرار کریں گے پہلا ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلا ہمارا یہ جرم تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بے نماز انسان اللہ کی جہنم میں جا کر اقرار جرم کریں گا اللہ کی جہنم میں سڑتے ہوئے بلتے ہوئے اللہ کی عذاب کے مدیں چکتے ہوئے اس بات کا اقرار کرے گا قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّيْهِ ہمارا پہلا جرم تو یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے پابل ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو پانچ وقت رب کے سامنے جھکنے والے ہیں میں حدیثوں کی بات بات میں کروں میں قرآن کی آیات بات میں بیان کروں میں اماموں کی بات کروں تو امام احمد بن حنبل امام شافری امام ابو حنیفہ سب اماموں کی بات اگر میں کروں تو کوئی امام کہتا ہے کہ بے نماز کا جنازہ ہی نہ کروایا جائے کوئی امام کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے اور پھر عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں بے نماز سے بلکل نشتے ناتے ختم کر دیا جائے آج ہم بھی بے نماز ہمارا معاشرہ بھی بے نماز ہمارے گھر بھی بے نماز اگر ہم نہیں بدلے تو اس ملک میں تبدیلی کیسے آسکتی اقرار جرم کر رہے ہیں جہنمی جہنم میں قالوا لم نکو من المسلین اے میرے پائی تو اللہ کے جنت میں ہیں اللہ کے نعمت استعمال کر رہا ہے ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا میں نماز کو چھوڑ دیا تھا ہم بے نماز تھے ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے نمازی بنیے نماز کے اندر وہ اللہ نے سکون رکھا ہے جو دنیا کی کسی دولت میں بھی اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا نماز پڑھئے آگے سے پھر یہ جواب دیں گے اپنا اقرار جرم کریں گے پہلا اقرار جرم یہ کریں گے قالوا لم نکو من المسلین ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکو نتعم المسکین ہمارا دوسرا جرم یہ تھا کہ ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے ہم مسکینوں کے لئے کھانا نہیں پکاتے تھے ہم نے دعوتیں بھی ان کی پکائی جن کے گھر میں سالوں کے راشن ہوتے تھے ہم نے روٹیاں بھی ان کی پکائی جن کے گھروں سے راشن ختم ہی نہیں ہوتا تھا ہم نے دعوتوں پہ بھی ان کو گلایا جو روز مرغ مسلم کھانے والے جو روز اچھا کھانا کھانے والے ہم نے دعوتوں میں بھی ان کو بھلایا ہم نے شادیوں میں بھی ان کو بھلایا ہم نے اپنے ولیموں میں بھی ان کو بھلایا اللہ فرما رہے ہیں قرآن باک اندر ولم نکو نتعم المسکین قیامت کے دن اللہ کی جہنم کے اندر چلتے ہوئے یہ لوگی کراد کریں گے ہمارا دوسرا جرم یہ تھا کہ ہم نے مشکینوں کے لئے کھانا نہیں پکتا مشکینوں کے لئے کھانا پکانا اتنا بڑا عجر ہے امام قینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے کسی یتین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے صرف اس کے ہاتھ رکھنے سے ہم اس کو اتنا عجر دیتے ہیں جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی ہم اس کو نیکیاں اتا کر دیتے ہیں اتنی اللہ نے عظمت اتا فرمائی ہے یدیم کا خیال کرنے کی یدیموں کے لئے کھانا پکائیے مسکینوں کا خیال کیجئے تیسرا اقرار جرم جو یہ جہنمی جہنم میں کریں گے پہلا قالوا لم نک من المسلین دوسرا ولم نک نتعم المسکین تیسرا اقرار جرم وکننا نخوز معن خائزین تیسرا اقرار جرم یہ کریں گے اپنی زبان سے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرا ہم مسکینوں کے لئے کھانا نہیں پکاتے تھے تیسرا اقرار جرم یہ کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو بھی باتیں کرتے تھے جو نماز پڑھتے تھے اور یتیموں کا خیال کرتے تھے ہم دیندار لوگوں کو مزاق کرتے تھے کوئی بچارہ مسجد اندر آ کے نماز بنن لگ جائے اسے انہوں مزاق کرن لگ جائے کوئی نبی پاک دی سنت چہرے تے سجا لے تو انہوں مزاق کرنا شروع کر دیں دے ہمارا تیسرا جرم یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر دینداروں کا مزاق اڑایا کرتے تھے اب چوتھا اقرار جرم یہ کریں گے حتی اتان الیکین چوتھا اقرار جرم جے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے ہمارا چوتھا جرم یہ تھا ہم قیامت کے ہی منکر ہو چکے تھے اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جو بندہ مسکینوں یتیموں کا خیال نہیں کرتا جو بندہ دینداروں کو مزاق کرتا ہے ایمان سے بتائیے گا کیا وہ بندہ واقعی آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کیا وہ بندہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا جو یتیموں مسکینوں کا خیال ہی نہیں کرتا جو بندہ دینداروں کو مزاق کرتا ہے جو بندہ دین کو مزاق سمیتا ہے جو بندہ علماء کو مزاق سمیتا ہے جو بندہ علماء کو باتیں گرتا ہے دین کو باتیں گرتا ہے وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ہمارا چوتھا جرم یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن کے منکر ہو چکے تھے امامِ کائنا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا ایک بندہ اللہ کے دربار میں لائے جائے گا یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں دنیا میں نیکیاں اتنی کی ہوں گی نیکیاں اتنی کی ہوں گی عمل اتنے کیے ہوں گے اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جہاں دیکھے گا نیکیوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں جہاں پر دیکھے گا نیکیوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے لیکن اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں انصاف کو قائم کیا جائے گا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا اللہ کی عدالت میں ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا ذرہ ذرہ تولا جائے گا ذرہ ذرہ نوٹ کیا جائے گا اگر تُو نے ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا قیامت والے دن تمہارا گرے بان ہوگا اس کا ہاتھ ہوگا اگر تُم نے کسی سے دنیا میں کچھ لیا ہوگا قیامت والے دن وہ ادا کرنا پڑے گا ایسے تو نہیں نبی پاک اپنی آخری ایام میں فرما گئے نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ اے دنیا کے لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو لینا ہے آج لے لے کل کو میں محمد نہیں دے سکوں گا کل کو میں محمد نہیں ادا کر سکوں گا تم پتہ نہیں کس سوچ میں پھرتے ہو لوگوں کے حق مار کر کیا سمجھ رہے ہو لوگوں کے پیسے کھا کر تم بڑے سینہ دان کر پھرتے ہو لوگوں کے حق دبا کر تم بڑے سینہ دان کے لوگوں کے سامنے بڑے روپ اور دب دبے کے ساتھ پھرتے ہو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہم سے کون پوچھے گا اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذِرَّ دِن خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذِرَّ دِن شَرٍ يَرَا ایک وقت وہ آنے والا ہے جب رب کی عدالت قائم ہوگی رب کا ترازو لگ جائے گا پھر اللہ رب العالمین اکرا کتاب اٹھ تیری کتاب کھلیں گے پھر اللہ رب العالمین تیرے نامہ عمال سے سرہ سرہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کو دیں گے جن کا تُو نے دنیا میں حق کھایا ہے اب یہ بندہ نیکیوں کے بہاڑ دیکھ کے خوش ہوگا نیکیوں کے بہاڑ دیکھ کے بڑا خوش ہوگا اتنی نیکیاں میری میں تو جنت میں جاؤں گا ادھر کتاریں لگ جائیں گی لائنیں لگ جائیں گی اللہ یہ کون ہے اللہ فرمائے گا فرشتے یہ کون ہے جو لائن میں لگے ہیں اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں پر دنیا میں اس بندے نے ظلم کیا تھا دنیا میں اس بندے نے ان لوگوں کا حق مارا تھا دنیا میں اس بندے نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی اللہ فرمائے گے اے میرے فرشتوں اس بندے کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دو نیکیوں کے بہاڑ ختم ہو جائیں گے اللہ فرمائے گے اے میرے فرشتوں اس بندے کی ان بندوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو اس بندے کے سر پر گناہ ڈالے جائیں گے پھر اتنے گناہ ہو جائیں گے اتنے گناہ ہو جائیں گی کہ یہ بندہ دیکھے گا جو بہاڑ نیکیوں کے تھے وہ گناہوں میں بدل چکے ہیں جو بہاڑ نیکیوں کے تھے وہ گناہوں میں بدل چکے ہیں اللہ فرمائے گا میرے فرشتو اس بندے کو جہنم میں ڈال دو اس بندے کو جہنم میں ڈال دو ان نیکیوں کے پہاڑوں سمیت اس بندے کو میری جہنم میں ڈال دو حضرات میں اپنی بات کو یہاں پر ہی اختتاب پہ لے کے جاتا ہوں اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور لوگوں کے حق مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے کل کو کل کو جو ہم اقرارِ جرم کرے گی آج ہی ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کر اقرارِ جرم کر لیں جن سے کچھ ہم نے لیا ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اقرارِ جرم کر لیں جن کو کچھ دینا ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اقرارِ جرم کر لیں آج جان چھوٹ جائے گی کل قیامت والے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کل قیامت والے دن کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لہ یعذب وزابہو احد ولا یزک وزاقہو احد اللہ اکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ہی من میں دوب کر پا جا سراغ زندی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقول قول حالا استغفر اللہ علیہ ونکم منشاہ منین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالم